دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے چوائی کا طریقہ بلخصوص گائے گائے ایک نفیس جانور ہے اگر اس کی چوائی غلط طریقے سے کی جائے تو گائے دودھ کم دیتی ہے یہ بہت لوگوں کو پتا بھی ہے اور کافی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے تو آج ہم آپ کو چوائی کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں گائیوں کا اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری گائے دودھ کم کر گئی تو بارہ ہاتھ تبدیل کرنے سے یا کسی کے اچھے چوائی کرنے سے دودھ زیادہ دے دیتی ہے ایک سے ڈیڑھ کلو دو کلو دودھ جانور کم دیتا ہے اگر چوائی اس کی غلط طریقے سے کی جائے آج میں آپ کو انشاءاللہ والعزیز اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ صحیح چوائی کس طرح کرنے چاہیے کہ جس سے آپ کا جانور کمفرٹیبل رہے اور دودھ نہ اٹھائے پھینسے دودھ دے دیتی ہیں جیسے کیسے بھی چوائی کریں لیکن گائے ایک نفیس جانور ہے اگر گائے کی چوائی ٹھیک نہ کی جائے تو اس سے دودھ کم زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پکڑو تو یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں پہلے تو آپ گائے کا پسمہ اچھا کرا لیں گائے کا پسمہ آپ اچھا کرا لیں گائے کا پسمہ ٹھیک ہو جائے مکمل ہو جائے اس کے بعد چوائی کرنی ہے پھر کوشش کریں کہ گائے کی تھنوں کے اوپر تھوڑا سا دھی لگا لیں تھوڑا سا تیر لگا لیں تو اس سے بھی جانور بہت کمفرٹیبل رہتا ہے تو جس طریقے سے جانور دودھ کم کرتا ہے یہ گائے اٹھا لیتی ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اکثر گوالے جو ہمارے چوائی غلط کرتے ہیں تو لہذا آپ اپنے گوالوں کو اپنے چوائی کرنے والوں کو بتائیں جو لوگ غلط چوائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو غلط چوائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں ویڈیو بنا تھڑنا درامن میرے ہتھنا درامن سب سے پہلے جو غلط طریقہ ہے چوائی کا جس سے ہمیشہ جانور دور اٹھا لیتا ہے بالخصوص گائے اور بالخصوص کراس گائے اکثرہ بھدکہ دیتے ہیں اور تھن کو نیچے تک بہت زیادہ خیشتے ہیں یہ چوائی کا جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے اس سے جانور کم فلٹیبل نہیں رہتا اور اکثر گائے ڈیڑھ کلو دو کلو دور اٹھا لیتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں کچھ لوگ انگوٹھی سے چوائی کرتے ہیں یہ بھی ہمارے نزدیک طریقہ غلط ہے یہ دیکھیں گے اس سے بھی جانور کم فلٹیبل نہیں رہتا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چوائی کا کونسا طریقہ بہتر ہے آپ سارے فارمر حضرات ہیں بہتر جانتے ہیں چوائی کا طریقہ کار اس طرح رکھیں گے آپ اپنے ملازموں کے اوپر نگاہ رکھیں ان کو سکھائیں کہ اس طرح نہ کریں اب یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ کے جانور کے تھن نہ کھچیں جھٹکے نہ ماریں بلکہ پیار سے اچھے چوائی کریں گے دیکھیں اس طرح چوائی کرنے سے گائے آپ کی ہمیشہ خوش رہے گی اور کبھی بھی دودھ نہیں اٹھائے گی تھنوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا آپ گھی لگا دیں تیل لگا دیں تھنوں کے اوپر گھی لگا دیں تیل لگا دیں یہ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک ہے تھنوں کو نیچے نہیں کھینٹنا تھنوں کو جھٹکا نہیں مارنا ہے پڑے پیار سے چوائی کرنی ہے موٹی دھار نکالنی ہے لمبی دھار نکالنی ہے جانور خوش ہو جائے کہ نیچے کوئی چوائی کرنے والا بیٹھا ہے تو اس طرح جانور دودھ نہیں اٹھائے گا جو جھٹکے مار مار کے لوگ چوائی کرتے ہیں کھینچ کھینچ کے تھنوں کو چوائی کرتے ہیں وہ گائیاں دودھ اٹھا جاتی ہیں ایک کلو ڈیڑھ کلو جانور بلخصور گائے دودھ اٹھا جاتی ہے کہ اگر اس کی آر چوائی صحیح معنی میں نہیں کر رہے جھٹکے مار کے کر رہے ہیں اور اسی طرح اگر آپ تھنوں کو تیل لگا کر گھی لگا کر پڑے پیار سے موٹی دھار لمبی دھار نکالتے ہیں تھنوں کو جھٹکا نہیں مارتے ہیں تو وہ جانور کبھی بھی دودھ نہیں اٹھائے گا بلکہ پورا دودھ اپنا دے گا جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ